موسیقی سوال ایک بلتکار کا نہیں ہے سوال صرف لڑکی کا نہیں ہے سوال ان سب لڑکیوں کا ہے جو گھر سے دور بیٹھی ہے جو جوب کر رہی ہے جو پڑھائی کر رہی ہے جو گھومنے بھی جا رہی ہے ہمارے لاؤز بھی اتنے سٹرانگ نی ہیں اسے پانسی ہو جائے گی حالکہ مجھے اس کی بھی امید نہیں ہے بات صرف بلتکار کی نہیں ہے ایسا کون سا سچ تھا جو وہ بتانا چاہتی تھی ہمیں اس سچ کو سامنے لانے جو وہ لانا چاہتی تھی ایسا کون سا کارن تھا انہوں نے جو اگزامپل ہی سیٹ کی ہے نا کہ اس لڑکی کا ہم نے یہ حال کیا ہے کیونکہ یہ سچ بولنے چاہی تھی میں چاہتی ہوں کہ ان درندوں کے ساتھ ایسا ایک انہیں پنشمنٹ ملے کہ ان کے آنے والی ساتھ پشتیں سوچیں کہ یہ کیا ہوا کوئی ایسی دوبارہ ہمت نہ رکھے کرنے کی کہ ایسی دوبارہ ہی ساتھ پہلے گھر واپس آنا ہوگا اگر سماج ایسا ہے تو گلتی شاید میری ہے کہ میں نکل رہی ہوں ایسی دوبارہ ہی ساتھ پہلے گھر واپس آنا ہوگا کہ سٹرک سے سٹرک پنشمنٹ بنائی جائے کیونکہ فانسی is not enough even بات سر یہ ہے نا کہ آج اگر ہم کالج جائے یا کہیں بھی پڑھنے جائے جب ہم واپس آتے ہیں نا ہم لوگوں کو ایک سیفٹی پوائنٹ ڈھوننا پڑتے ہیں کہ اگر سامنے لڑکوں کا جھونڈ ہے نا تو ہمیں ایک تو ایسے ایکٹ کرنا پڑتے ہیں کہ یا تو ہم کال پہ بات کر رہے ہیں یا ہمیں کال کرنی پڑتی ہے اپنے پیرنس کو ہم سے بات کرتے رہو تاکہ وہ ہمیں جج نہ کریں کیونکہ اگر ہم وداوٹ کال ایسے جاتے ہیں نا تو وہ ہم لوگوں کو اتنا گندہ کمنٹ کرتے ہیں اتنا گندے طریقے سے دیکھتے ہیں جو کی آئی ڈانٹ تھنک کہ وہ سیف ہے آج کے ٹائم پہ سیفٹی ہم لڑکیوں کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کچھ ایسا ایشو رہے گیا کیونکہ اگر ہم لوگ باہر جائیں گے نا تو ہم لوگوں کو صرف یہ بولیں گے تم ایسے کپڑے مین کے جاریے تم چھوٹے کپڑے ہم لوگوں کو اتنا شیم کر دیں گے اتنا باڈی شیمنگ کریں گے ایون گرلز آلسو ہم لوگوں کی کلاس کی لڑکیاں بھی اگر ہم لوگ سب جائے نا ایک ساتھ جھنڈ میں مل کے جائے سارے ہمیں یہی بولیں گے کہ لڑکیاں جاری ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے خود کی بہنوں کے سائد اگر کوئی بول دے نا وہ مارنے پہن جائیں گے ان کو لیکن باقیوں کی بہنوں کے لئے وہ کوئی نہیں سوچتا کہ کون کیا بول رہا ہے آج کے ٹائم پہ بھی سیفٹی مجھے پرسنلی یا کسی بھی لڑکیوں کو اگر پوچھ لو کہ آپ سیف ہو کوئی نہیں بولے کہ ہاں میں سیف ہوں ہر لڑکی کو ایون ہمارے ٹائمنگز دیکھ لو آپ لڑکوں کو ساڑھے آٹھ تک بول دیں گے ٹھیک ہے وہ لڑکی ہیں لیکن لڑکیوں کو ساڑھے ساتھ پونے چھے پونے ساتھ تم لوگوں کو ہوسٹل میں اینٹر ہونا ہی پڑے گا تو اس کا یہ مطلب تو ہے نہیں تم لوگ اگر مطلب کچھ لاؤ نہ تم نئی چیز لاؤ نہ کیمرہ اس ہوسپیٹل میں نہ کوئی کیمرہ کسی کو بھی پتا نہیں لگا کسی کو بھی آواز نہیں آئی کیا ہو رہا ہے اندر کچھ ہو رہا ہے کوئی کسی نے آواز نہیں دی اپنی تو پرسنلی میں تو یہ ہی چاہتے کہ we want justice ایک ڈاکٹر ہے ایک پی جی ریزیڈنٹ ہے سیکنڈ ڈیر کی پی جی ریزیڈنٹ ہے جن کا ساتھ ریپ کیا گیا ان کا مرڈر کیا گیا اور ویسی بات ہے کہ کنڈولیسنس جیسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہم ایسا کچھ بھی نہیں بولیں گے کہ ان کے فیاملی کے ساتھ ہماری سیمپتھیز ہیں ایسا کچھ کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور ویسی بات ہے انڈین سوسائٹی میں فرس ٹائم نہیں ہوئی ہے بہت بار ہو چکا ہے نربھیا کا کیس ایک بہت ہی زیادہ ڈراسٹک کیس تھا اگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے اککل نہیں آئی ہے انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ کس چیز کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے ایک سوشل ورکر کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو تو ایڈونٹ ٹھنگ کہ کوئی بھی چیز تاکہ ان کی وائف کے ساتھ جو غلط ہوا ہے اس چیز کا جسٹیفیکیشن ان کو ملے اس چیز کی سزا جن لوگوں نے دراؤپتی کے ساتھ غلط کیا تھا وہ چیز ملے اور اس وقت بھی کرشن نے یہ چیز کہی تھی ارجن کو کہ جب جب بھی اس دھرتی پہ دھرم کا ویناش ہوگا تب تک میں تب تب میں اس دھرتی پہ جنم لوں گا دھرم کی پروٹیکشن کے لیے تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ we all have failed as a society by choosing the people by choosing the representatives جو آج تک اتنا کچھ ہونے کے بابشود نربھयا کے case کے بعد منیپور کے case کے بعد یعنی ہماتھل کے ہماتھل کے گھڑیہ کے case کے بعد بھی کچھ نہیں کر پائیں سو we all have failed as a society اس کے لیے میں صرف groverement کو یا پھر کسی اور social worker کو یا کسی اور worker کو کوئی بھی بالکل بھی responsible نہیں تھہرا ہوں گی یہ ہم سب کی responsibility ہے ہم سب fail ہوئے اسے سوسائٹی کیونکہ ہم نے کسی بھی ایسے انسان کو چوز نہیں کیا جو ہماری ان چیزوں کو لے کے ری فارمز لے کے آ سکے اور اب آئی تنک بھی شوڈ ریلی ریل آئیون تو گاڈ اونلی کیونکہ جس طرح کی گندگی ہیومن سوسائٹی میں اگزیسٹ کر رہی ہے آج کے ٹائم پہ وہ بہت ہی زیادہ شیم فول ہے اور بہت ہی زیادہ ہٹ فول ہے اسپیشلی فیمیلز کے لیے